اسلام علیکم میں ہوں حیدر عباس اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے کیسے اپنے ویڈیو ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے آپ کو اسکرائے کہ آپ نے کیسے فیس بک اکاؤنٹ کو نیو میتھڈ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا ویڈیو میں پہلے نمبر پہ تو یہ ویڈیو بھی لازمی دیکھ لینا اس ویڈیو کے اندر بھی ویسے میں نے یہ میتھڈ ایڈ کیا تھا بھی ویڈیو کافی لمبی ہو گی تھی تو جب نے ایڈیٹنگ کی تو میں نے كٹ کر دیا اس میں تو ابھی اگئن میں اس میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی دوستوں کو اس پر مسئول انشاف ustedzgone gone پر ready فرم آیا تھا بھی اس کے بات یہ ہے جو گناہ اپنا میتھڈ شیئر رہا ہوں اگن آپ اچھا 살 رہے تو اس سے لازمی لائک below کمنٹ کرنا اور اسے اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کرنا تو میڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ آئی ڈی تھی جو ہم نے ویریفائی کی اور یہاں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور پرسنل انفرمیشن کو اپن کرنا ہے اور ایک تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا تو بعض اوقات یہاں پہ یوز پریویس نیم والا بھی اپشن آ جاتا ہے اب یہ کیسے آیا کیونکہ جب میں نے اپنے جو اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے لگا تھا اس سے پہلے میں نے وہ جو ہیک والا لنک اس سے ایک دفعہ چینج کیا تھا نیم تو شاید اس کی وجہ سے آیا بٹ وہ پارٹ میں نے کٹ کر دی ہے تو اگر کسی کو پروف کے طور پہ وہ دیکھنا ہے تو انسٹرگرام پہ آجو ایڈا ریٹ دا ایچ اپ باس اور لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ پروف بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اب کچھ لوگ بولیں گے کہ یہ تو نہیں آتا ویریفائی اکاؤنٹ پہ تو بھائی میں نے تب بھی وہ لنک سے چینج کیا تھا نہیں تو شاید اس کی وجہ سے شہر ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنے لگو تو سب نام سیٹ ہو گیا پہلے آپ نے نام رکھنا ہے کوئی سٹالیس ہے جس طرح کیار ہوگی نوٹی بھائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ کا نیم رکھنا ہے جو بھی آپ کے آئی ڈی کارٹ پہ نیم اور آپ نے رپورٹ کرنے سے پہلے جو ہیک والا لنک ہے اس سے یوز کرتے ہوئے ایک دفعہ نیم چینج کر لینا ہے تو پھر یہ اپشن ادھر آپ کے سامنے شو ہوگا تو ابھی میں اس اپسنٹ سے بھی چینج کر سکتا ہوں بٹ میں آپ کو لنک سے چینج کر کے دکھاتا ہوں facebook.com اور اب اکثر لوگ یہاں پہ جو سیکنڈ اپشن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو ان کو نیم والا تو اپشن آتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو فیک ہے یا یہ ٹرک نہیں کام کر رہی یا ایسے یا ایسے وہ ہے اگر اس اپشن پہ آپ کو نہیں نہ آرہا تو پھر آپ نے بیک آنا ہے دوبارہ اور اس اپشن کو سیلیکٹ کر لینا تو اس اپشن پہ شو ہو جائے گا ابھی سیکنڈ والی پہ میں کرتا ہوں continue get started تو ادھر دیکھو یہی پروبلم آتی ہے یہی آتی ہے تو اسے ہی solve کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں آپ کو پہلا لنک بھی کر کے دکھاتا ہوں شاید پہلے لنک سے بھی یہی سیم پروبلم آئے get started ہم ٹھیک ہے جی اب یہ کام نہیں کر رہی تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جو name ہے verify کے بعد اسے ایک دفعہ change کرنا ہے تو ابھی میں name کو change کرتا ہوں in order of change of name تو اگر آپ نے ادھر اپنا password لگانا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ پھر جو پہلے والا name ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے یہ ٹھیک ہے sorry یہ عمران علی ٹھیک ہو گیا ایک اور چیز ہے جب آپ اکاؤنٹ کو verify کرنے لگو اس سے پہلے ایک دفعہ name change کر لو name change link کے through اس link کے through آپ ایک دفعہ جو آپ نے name بعد میں recover کرنا ہے نا وہ رکھو پھر اپنے ڈی کارڈ والا رکھو اس کے بعد پھر اکاؤنٹ کو report کرو تو بعد میں آپ کو جب آپ person information سے اپنے name کو open کرو گے تو اس کے نیچے لکھا گا use previous name تو اس option سے بھی آپ اپنے جو پرانا name ہے اسے recover کر سکتے ہیں برحل یہاں پہ دو option ہے ایک تو یہ second والا ہے اس پہ click کرتے ہیں continue get started اگر یہ کام نہ کرے تو پھر آپ نے first والا link وہ use کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے پہلے اگر آپ نے اس link کے through کرنا ہے نا change اپنا name بعد میں verify کے بعد تو اپنے جو account کا name ہے وہ change نہ کریں like عمران علی name ہے تو جب order of change name کرتے ہیں تو علی عمران آجاتا ہے تو اس طرح نہ کرنا پہلے یہ link use کر لینا اگر اس سے name آئے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ جو order of change name ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور پھر یہ link کو use کر لینا تو یہاں میں اسی طرح جو بھی آپ کو name چاہیے یا جو آپ کا old name ہوگا وہ آ جائے گا اب میں یہاں پہ یہ select کرتا ہوں ادھر نیچے دیکھو option ہی نہیں آرہا continue کا تو آپ نے back آنا ہے simply اور back یہ جو first والا option ہے نا اسے آپ نے select کرنا ہے اسے continue کرنا ہے but continue سے پہلے یہاں پہ mobile کی جگہ آپ نے m basic لکھ دینا ہے m basic ٹھیک ہے اب first والا آپ نے select کرنا ہے جیسے آپ first والا select کرو گے ایسا interface آپ کے سامنے شو ہوگا تو یہاں آپ نے continue کرنا ہے پھر continue کریں یہاں پہ new password لکھیں جیسے ہی آپ password لکھو گے اس کے بعد mail کو mail آئے گا mail continue کریں اس کے بعد آپ کا name آ جائے گا جو آپ نے recover کرنا ہوگا تو یہاں continue کرتے ہیں اس کے بعد again continue پھر continue تو اسی طرح آپ اپنا جو name ہے وہ change کرو گے وہ اب ادھر میں profile پہ آتا ہوں تو یہ میرا پرانا name آ گیا ہے تو اب اگر آپ نے again اسے verify کرنا ہے تو اپنے جو ڈی کا person information میں جاؤ وہاں پہ name پھر عمران علی رکھ لو فری سے report کرو اور again دوبارہ پھر verify کرو تو اسی طرح آپ اپنے پرانے account کا name change کرو گے اگر آپ کو کوئی problem آ رہی ہے تو لازمی کوئنٹ کرنا اور اگر آپ کی وڈی اچھا لگیا تو اسے لازمی لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اس سیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو میں ملدہ نیکس وڈی میں اپنے بہت سرہ کیا رکھیا اللہ حافظ